نورملی جب ہم سے کوئی ادھار پیسے مانگتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں اور دینے بھی چاہیے why not i mean we are helping people but اس کے بعد this can happen ان میں ایک شخص نے پانچ سو روپے کی خاطر ایک بزرگ شہری کو قتل کر دیا جبکہ دوسرے شخص نے ادھار واپس نہ ملنے کی وجہ سے اپنے دوست کی بیوی کا ریپ کر کے ویڈیو وائرل کر دی تیسرے شخص نے خود کچھ ہی کر لی اب ہم کیونکہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اور جن کو ہم نے ادھار دیا ہوتا ہے وہ بھی عموماً ہمارے یا دوست ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں کرز ہم اس وجہ سے نہیں دیتے کہ کسی کی help ہو رہی ہے بلکہ ہم اس تعلق کو اس دوستی کو اور اس رشتہ داری کو بچانے کی خاطر کرز دے دیتے ہیں ان حالات میں آپ کو اس دوستی اور اس رشتہ داری سے یا پھر اپنی دی ہوئی رقم سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے لیکن اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہے اس کی روڈ کاز دیکھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی بھی مشین ہے اس کے ساتھ جو بھی اس کا منفیکچرر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک یوزر مینول یا ایک اپریشن مینول لازمی دیتا ہے کہ اس مشین کو آپ نے چلانا کس طرح سے ہے یہ اپریٹ کس طرح سے ہوگی اور یہ بات تو آپ سب مانتے ہوں گے کہ دنیا میں انسان سے بڑی اور انسان سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین آج تک کوئی سائنستان کوئی مائی کا لال اجاز نہیں کر سکتا اور انسان کو بنانے والے نے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کا یوزر مینول اور اپریشن مینول نہ دیا ہو کہ اس مشین کو چلایا کیسے جائے گا اور اسی یوزر مینول یا اپریشن مینول کا نام ہے قرآن پاک یا جسے ہم اگر واسٹ پر ویو میں دیکھیں تو اسے ہم شریعت کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی سورہ نمبر دو البکرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو ازا تدا یانتم بدائین یعنی اس آیت کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو جب بھی تم آپس میں لین دین کرو مکررہ وقت کو تیہ کرو لین دین کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو لیکن اب ہم لکھتے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اب میں آپ کو ان مسائل کا حل تو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے ریکاوری کر سکتے ہیں کس کس آپشن کو اویل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو آئندہ سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ آسانی سے اپنی ریکاوری کر سکیں اور آپ کا دوست یا رشتہ دار جو بھی آپ سے اظہار لیتا ہے اس کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی بھی راستہ موجود نہ ہو اور ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو لائک کر دیں نہ پسند آئے تو لائک مت کریں لیکن اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں کومنٹ میں اور سبسکرائب بھی کرنا چاہیں تو کر لیں آپ کے لیے تو یہ فری ہے لیکن ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پیسے دیں یا کوئی آپ سے ادھار کا تقاضہ کرے تو اسے آپ چیک لازمی لیں آج کل عموماً 99% لوگوں کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں آپ اس سے چیک کا تقاضہ کریں اور اس کے اپنے نام کا چیک لیں کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ والد ادھار لیتا ہے بیٹے کے نام کا چیک دے دیتا ہے اور عدالت میں جا کر وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہمارے والد نے ہم سے چھپ کر چیک دے دیا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا بہانہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ عموماً چلتا نہیں ہے کیونکہ عدالت میں چیک کی صورت میں آپ کے پاس صرف ایک ہی ڈیفینس ہے کہ آپ کے مقررہ تاریخ پر اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے لیکن بینک کی وجہ سے بینک کی گلتی کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو پائی اس لئے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ادر وائز آپ کے اوپر فور ایٹی نائن ایف کا پرچا ہوگا اور اس میں آپ کو زمانت بہا مشکل ہی ملتی ہے اس میں تین سال کی سزا تیہ ہے فائن بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سزائیں ساتھ میں بھی ہو سکتی ہیں اب آپ کے پیسے نہ واپس کرنے والے کو اس کے کیے کہ سزا تو مل گئی لیکن آپ کے پیسے آپ کو واپس ابھی تک نہیں ملے تو وہ پیسے آپ نے واپس کس طرح سے لینے ہے اس کے لئے آپ کو سیول ریمیڈی اویل کرنی ہوگی جو کہ آرڈر سینتیس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جس کے تحت سمری سوٹ ہوگا اور اگر آپ کے پاس چیک موجود ہے تو فوری طور پر آپ کی رقم واپس آپ کو مل جائے گی آپ نے پہلے ایک لیگل نوٹس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آرڈر تھرٹی سیون کا دعویٰ دائر کر دینا ہے جس کی سمری پروسیڈنگ ہونے کے بعد آپ کی ریکاوری ہو جائے گی سب سے بیسٹ وے تو یہ ہے کہ آپ چیک لازمی لیں بلفرض آپ چیک نہیں لیتے یا وہ آدمی آپ سے کہہ دیتا ہے کہ اس کے پاس آکاؤنٹ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ پرو مزری نوٹ جسے پرو نوٹ بھی کہا جاتا ہے وہ ضرور بنائیں اب عام طور پر لوگ لکھ تو لیتے ہیں اپنے طور پر لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے فارمیٹ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں اور اگر آپ پرو نوٹ بنوالیں گے تو اس کا آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا وہاں کو بھی آپ نے اس میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اگر آپ دو کام نہیں کریں گے تو وہ پرو نوٹ ایک سادہ کاغذ ہے جو کہ کوٹ میں اڈمیزیبل نہیں ہے وہ دو کام کون سے ہیں ایک تو آپ نے اس کو نوٹرائز کروانا ہے نوٹری پبلک کے ریجسٹر میں اس کو درج کروانا ہے اور دوسرا اس کے اوپر سٹیمپ ایکٹ کے تحت جو بھی اس کی مالیت ہوگی اس کے مطابق آپ نے ٹکٹس ضرور عویزہ کرنے ہیں آج کل یہ ٹکٹس بھی آپ لے سکتے ہیں سٹیمپ پیپر کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ وہ سادہ جو فارمیٹ بنے ہوئے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ملتے ہیں اگر آپ اس پر بھی لکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ نے ٹکٹس ضرور لگانی ہے تب ہی وہ آپ کا ایڈمیزیبل ایویڈنس کہلائے گا اب آتے ہیں کہ اگر آپ نے چیک بھی نہیں لیا پرو میزری نوٹ بھی نہیں لیا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں پھر آپ کریمنل میں اگر جائیں گے تو چار سو چھے کی وہ آپ ایف آئی آر امانت میں خیانت کی کروا سکتے ہیں لیکن اس کا آپ کو شاید کوئی خاص فائدہ نہ ہو اگر آپ کے پاس دو گواہ موجود نہیں ہیں اور اسی طرح سے سیول میں بھی آپ سوٹ فار ریکاوری کی فائل کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو پھر گواہ پریزنٹ کرنے ہوں گے اور ابھی جو آیت نمبر دو سو بیاسی سورہ بکرہ کی میں نے بتائی ہے اسی میں آگے چل کر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب لیندین کریں اس کو لکھ لیں اور ساتھ میں دو مرد گواہ رکھ لیں اور اگر آپ کے پاس دو مرد گواہ موجود نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ رکھیں اگر ہم اس کے مطابق بھی چلتے ہیں قانون کو نہیں بھی فالو کرتے ہیں ہم اپنے دین کو ہی فالو کر لیتے ہیں تو ہم زندگی میں بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں ٹاپک کو یہاں وینڈ اپ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی